جم ساتھی ہو تو بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے پھر ایک ویڈیو بنانے کی ہم نے جسارت کی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں ڈاکٹر محمد قضافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر قضافی ڈاکٹر محمد قضافی ڈیوز اچھا اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے ایک تھوڑی سی ہمبل سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز آپ جب ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں سرہاتے ہیں تو پلیز بڑا ہے مہربانی اس کو شیئر ضرور کر دیا کریں سبسکرائب کریں گے تو بہت شکریہ آپ کا خیر آج کا یہ ٹاپک میں نے چنا ہے وہ اس حوالے سے سنا ہے ایک چنا ہے کہ میری کلینک میں یا کبھی بھی اگر دوست یاروں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوں جو کہ نون ڈاکٹر ہوں یا کبھی فیملی میمبر کے ساتھ بیٹھے ہوں تو ہمیشہ ایک سوال ہمیشہ کرتے ہیں یا اگر کبھی سفر بھی کر رہے ہوں جہاز میں یا بس میں یا کہیں پہ آپ آ جا رہے ہوں تو جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ دماغ کے ڈاکٹر ہیں اور آپ نی سے ہمیشہ ہمیشہ ہر انسان نے کیا ہے اور وہ سوال یہ ہوتا تھا یہ بتائیے کہ دماغ کو تیز کرنے کی دعوی جب میں نے سوال سنا تو میں نے کہا جب اتنے سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے تو ٹھیک ہے کہ ہمیں چونکہ نیو سعجی کی ٹریننگ کے دوران ہمیں پڑھایا تو نہیں گیا کبھی بھی کہ دماغ تیز کرنے کی دعوی کیا ہوتی ہے اس میں بہت سارے پلیسی بوس تھے یعنی کہ جن کی سائنسی تحقیق اتنی نہیں ہو سکی اور کچھ لوگوں نے اندازے کے ساتھ سے کچھ کیمیکلز کو استعمال کیا لیکن پھر ابھی تک بہت زیادہ اس کے کام نہیں ہوا لیکن چونکہ آج کا جو دور میں نے نوٹس کیا ہے کہ وہ نیوٹرسیٹیکلز کا دور آگیا ہے جیسے فارماسیٹیکلز ہیں سے نیوٹرسیٹیکلز کا دور آگیا اور آپ کو جب آپ بھی کبھی مارکٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے نیوٹرسیٹیکلز آفر کرتے ہیں یوٹیوب پہ بھی آفر ہوتے ہیں ایمازون پہ بھی آفر ہوتے ہیں اور جو بھی اس طرح کی سوشل میڈیا سائٹس ہیں اس پہ آپ کو آفر کیا جاتا ہے کہ یہ نیوٹرسیٹیکلز ہے اب نیوٹرسیٹیکلز کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا جیسے کیلشن ہو گئی یا وائٹیمن ڈی ہو گئی یا پھر جیسے کہ یہ اپنا کیا کہتے ہیں لیور کھارڈ آئل ہو گیا یا پھر ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اومیگا تھری رچ آئل ہو گئے یا اس طرح کہ یہ میلیٹونین ہو گئی یا یہ طوال کے طوال نیوٹرسی نیوٹرسیٹیکلز لی کہلاتے ہیں کہ ان کی جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بھی انتہا غیر ضروری استعمال سے ہوتے ہیں ونہا اگر آپ روٹین میں روز بھی استعمال کریں دو دفعہ تب بھی یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے اللہ کہ کسی بندے کو اس سے کوئی خاص قسم کی الرجی ہو الرجی سے وہ منفلی سے بھی ہو سکتی ہے بزان سے بھی ہو سکتی ہے اور بھی بہت ساری ایسی کھانی کی لوازمات چیتے ہوتی ہیں جن سے الرجی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ان کو نیوٹرسیٹیکلز کہا جاتا ہے اور پ میں نے دیکھا یوکے میں دیکھا حتیٰ کے عرب ممالک جہاں پہ فارمسیٹیکلز سے بہت کڑی نظر رکھی جاتی ہے وہاں پہ بھی نیوٹرسیٹیکلز نے اپنی جگہ بنا لی ہے اور آپ کو فارمسیس عام طور پر آفر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ دوہ استعمال کر لیجئے یا کوئی اس طرح کی قوت اضافہ ہوگا اور اس میں کوئی نہ کوئی نہ ثبوت بھی ہوتا ہے باتیں بڑی ہوئی لوگوں نے شاہی بوٹی کے بارے میں بات کی ہے لوگوں نے سنجیونی بو کونٹینٹ کے حساب سے آپ دیکھیں انڈین سب کونٹینٹ کے حساب سے دیکھیں تو سلاحجید بہت بہت تو یہ جس کے بھی انتہا فوائد ہے ہم لوگ چونکہ مزاکم اس کو صرف ایک ہی فائدہ پر گردانتے ہیں کہ وہ مرد مردوں کے قوت ایک مردانہ ہے اسی میں صرف وہ فائدہ دیتی ہے ایسا نہیں ہے دراصل اس کی بھی انتہا فوائد ہیں اسی طرح میڈیٹونین کو اس طرح کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ صرف نین نہیں کرواتی جبکہ اس کے بھی انتہا فوائد ہیں خیر اب ہم اپن میجر ٹاپک پہ آتے ہیں کیونکہ جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں ہمارا جو یہ چینل ہے جس میں ہم بہت زیادہ ابھی مستقل مزاجی سے نہیں کر پا رہے لیکن اب کوشش کریں گے زیادہ زیادہ مستقل مزاجی سے آپ لوگ کے سامنے اپنی بات رکھی جا سکے اور روٹین کے ٹاپکس آپ کے آگے رکھے جا سکے اس میں صرف اور صرف میجر مقصد ہمارا ایک ہی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہم جو ہے اپنے لوگوں کو یہ انفارمیشن دیں اور اپنے لوگوں تو تو انفارمیشن آپ بھی دیتے ہیں اصل میں یہ میرا پروفیشن تو نہیں ہے لیکن یوٹیوب پہ بتانا میرا پیشن ہے تھوڑا سست ہوں ہو سکتا ہے میں کتاب لکھ لیتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے کئی ویڈیوز میں اپنا اظہار کیا ہے کہ کتاب لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا لیٹریچر کا بہت شوق تھا لیکن اب چونکہ آج کل کی کتاب ایک یوٹیوب کے ثروح آپ ہمیشہ کے لیے پوری دنیا کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور فیچر کے لیے کہ وہ ان لوگوں کو جب بھی چاہیں آپ کے اندازہ آپ کی گفتگو آپ کی تدبیر آپ کی تبقیب آپ کی تدابیر کو سمجھتا ہے اس کے لیے تو چلی میں آپ کو چند ان غزائی اجزاء کہلیں یا غزائی کہلیں کہ وہ اس طرح کے غزاء ہے جو کہ ہم استعمال کریں تو اس سے ہمارا دماغ تیز ہوتا ہے اور اس میں کچھ بڑی مزہدار بھی ہے سب سے پہلے جو میں نام لوں گا مزہداری غزاء سے وہ ہے چوکلیٹ ہوت چوکلیٹ بچے بہت سارٹ پیتے ہیں چوکلیٹ کھاتے بھی ہیں بڑے بھی کھاتے لیکن چوکلیٹ کا ایک مقصال ہوتا ہے تو مہم آپ روح دیتے ہیں کہ اس میں ہی مٹھاس عمل ہے دراصل ہم جو میٹھا کر کے کھاتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں چاکلیٹ کو میٹھا کر کے نہیں کھاتے چاکلیٹ کو ڈرینکلی طور پر استعمال کرتے ہیں چاکلیٹ کو اپنی دوسری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں اس کا دماغ پر بے انتہا پوزیٹیو عمل ہوتا ہے اس کا پوزیٹیو عمل یہ ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر وہ انٹی آکسیڈنٹ کا رول بلے کرتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہم سب کو پتا ہے کہ ایک طرح سے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں ہمارے جسم میں ان کو پکڑ کے ان کا اثر یعنی ان کا نقصان دینے کا اثر روک دیتا ہے ان آکسیڈنٹ کا اثر روک دیتا ہے انٹی آکسیڈنٹ تو یہ دماغ میں خاص طور پہ بہترین انٹی آکسیڈنٹ کا رول بلے کرتا ہے اور ادھر چاکلیٹ کا جو بھین تائی افیکٹیو بلڈ کی ویسلز کھل دیتا ہے ہمارے برین کی بھی اور پورے جسم کی بھی اس سے ہمارا سیجول فائدہ بھی ہوتا ہے اگر ہم اس کو پرولانگ لکھائیں لیکن اس کی شگر کو ایوائیڈ کرنا ہے اب وہ کس طرح کرنا ہے اس پر ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائی جا سکتی ہے میرا ٹاپک یہ بتانا تھا کہ اکثر ہو بیشت ہے جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ دماغ کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے ہمارا دماغ مضبوط کیسے ہو ہم ہم گوڑے ہمارا دماغ گوڑا نہ ہو ہمارا دماغ جوان رہے ہماری یادداش میں اضافہ ہوتا رہے ہمارا دماغ کے ریسپانسز فاسٹ ہوں ہمارے ریفلیکسز فاسٹ ہوں تو یہ ایک چاکلیٹ کا وہ بھین اس کو آپ روز بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نہیں پسند دیں تو تھوڑا تھوڑا ہوت چاکلیٹ کو سکتے ہیں تھوڑا چاکلیٹ جو کسی اور کھانے میں جو بھی آپ پسند ہو پراتھے کے بھی کھا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں چاکلیٹ کے بارے میں ہم نے جیسے کہ آپ کو بتائے اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن میں ابھی صرف اس پہ رہوں گا کہ اس کا دماغ پہ فائدہ ہے دماغ کی بلڈ ویسل کو کھلتا ہے اور میٹابالیزم کو امپرووز کرتا ہے دماغ کی یعنی دماغ کی جو میکینکس ہیں اس کو اچھا کر دیتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ بھی چاکلیٹ کا بھائی ہے اور وہ ہے کافی اب آپ کہیں گے کافی ہاں بھے کافی کافی دماغ کو تیز کرتا ہے نہیں نہیں اس سے تو نیند نہیں آتی یہ غلط ہے بلکہ کافی اس کا نیند سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے کافی آپ کو alert کرتا ہے اب ایک کرتا ہے برین کو stimulate کرتا ہے جب آپ کو برین کو stimulate کرنا ہوتا ہے definitely سب سے پہلے آپ کو برین کو سپلائے دینے ہوتا ہے برین کو سپلائے آپ کیسے دیں گے بلڈ ویسل کی سپلائے بلڈ ویسل کی مدد سے سپلائے جب بلڈ ویسل کھلیں گی جب بلڈ ویسل اوپن ہوں گی ڈائی لیٹ ہوں گی اچھے طریقے سے تو پھر وہ دماغ کے کونے کونے پر خون کو لے جائیں گی اور خون اپنے ساتھ تمام وہ حضائیت لے کے جائے گا دماغ تک جو دماغ کے لئے بہنتہ ضروری ہے اب آپ کہیں گے ڈاکسا آپ کیسی بات کریں دماغ تو استعمالی گلوکوز کرتا ہے گلوکوز کیا آپ انہیں مخالف ہیں نہیں نہیں میں گلوکوز کا مخالف نہیں ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو healthy گلوکوز ہے وہ دماغ میں بہنتہ ضروری ہوتا ہے اتنا گلوکوز تو آپ کو استعمال کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاشنی سے بھری چیزیں استعمال کریں جس سے ہم بڑا مقصان اٹھائیں جیسے کہ diabetes ہیں اچھا اب جو coffee ہے اس کی بہنتہ فوائد ہیں brain کے اوپر جیسے کہ میں نے کہا وہ stimulate کرتا ہے brain کو brain کو active کرتا ہے brain کو alert کرتا ہے brain کے اندر speed لے کے آتا ہے آپ کو بتا ہے کہ brain کے اندر بہت سارے خلیے ہوتے ہیں جیسے neurons کیسے ہیں وہ آپ اس میں جوڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں اپنا ایک تعلق ہوتا ہے جیسے دو تار کا آپ اس میں تعلق ہوتا ہے اب تار کو تار سے جوڑتا ہے تعلق بنتا ہے اب اس میں اگر تار اچھی ہوگی insulated اچھی ہوگی تو وہ اس کو speed سے کام کرنے مدد کرے گی اسی طرح سے یہ بھی ہے اچھا دو چیزیں جیسے کہ میں نے ذکر کیا سب سے پہلے میں نے آپ کو کا چاکلیٹ سیکنڈ میں نے آپ کو کا coffee اب دیسری جو چیز ہے جس کا تھوڑا سا اصلی ہونے پر کبھی کبھی مسائل آ جاتے ہیں یا زیادہ مسائل آ جاتے ہیں چونکہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہیں کہ اس طرح کے لوگوں مسائل کو ڈیل کرتے ہیں وہ ہے صلاح جیت صلاح جیت صلاح جیت جو ہے وہ جو آپ کو بتا دیتے ہیں وہ صرف پہاڑوں پر ملتی ہے اور تھنڈے علاقوں میں ملتی نہیں جناب ایسا ہے بہت سارے لوگوں نے اس کی cultivation کرنا شروع کرتی ہیں ہاں تھنڈے علاقوں میں لیکن تھنڈے علاقوں میں بھی کچھ علاقے ہموار ستا ہوتی ہیں میدانی علاقے ہوتے ہیں اس پر وہ گھاتے ہیں اور پھر ایک خاص طریقے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے اور صورت میں رکھتے اس کا پیس بنا لیا جاتا ہے اور پیس چڑھتا ہے وہ ہمارے لئے کام آتا ہے ایک صلاح جیت میں تقریباً 84 قسم کے منرلز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی کے مختلف اورگرنز کو مختلف طریقے سے فائدہ دیتے ہیں چونکہ میرا ٹاپک اس پہ ہے کہ ہم کو برین کو طاقتور کرتا ہے اس کا ایک میکنیزم یہ ہے کہ برین کی ویسلز کو کھول دیتا ہے صلاح جیت کوئی بہت زیادہ دوسرے کام نہیں کرتا برین کی ویسلز کو اور ہماری باڈی کی ویسلز کو کھولتا ہے جو بھی چیت ہماری برین کی ویسلز کو اور باڈی کی ویسلز کو اپنگ کرے گی ادھر ویسلز کو کھلا رہنے گی تو وہ ہمارے جسم کو نشو نماغ پیدا کرنے میں مدد کرے گی تو ایک طرح سے یہ بھی یادداش کے لیے بھی انتہا اچھے ہوں اب آپ کہیں گے کہ یہ ساری کی ساری فینسی چیزیں ہی کیوں بتائی جارہی ہیں جو ہم نے جس پہ ریسلز کی ہے اور جس پہ کام کیا اور جو ہم نے معلومات دکھنا ٹھیک ہے وہ اسی ہے چوتھی چیز بھی تھوڑی سی فینسی ہے وہ ہے جاؤ کا پانی بیئر تو کیا بیئر فائدہ مند ہے جی ہاں نون آلکولک بیئر اگر آپ استعمال کرتے ہیں کبھی کبھی اور اگر اسے روز بھی پینا چاہیں تو اس میں کوئی کبھاہت نہیں ہے صرف اس کی شگر ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے وہ ڈائیپٹیس کے لیے اگر آپ کو اس طرح سے حاصل کہ جاؤ کا پانی آپ حاصل کر سکتے ہو اور جو تکھ ملنگا اس کے ساتھ کہا جاتا ہے جیسے باپچی بھی کہتے ہیں اگر وہ آپ ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی انتہا فوائد ہے اور دماغ کی بیسل کو بھی کھولتا ہے آپ کی سیکجوال ایکٹیوٹیز بھی امپروڈ کرتا ہے چاہے میل ہو یا فی میل ہو دونوں کو فائدہ دیتا ہے تو یہ بھی ایک بہت ہی ایفیکٹیو اور ایکٹیو گزہ ہے دماغ کو بہترین انداز میں طاقتور بنانے کی اور جب دماغ طاقتور ہوگا تو جسم کے تمام اجزاء پر اس کا ایک بہت ہی بہتر اور مضبوط اثر پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ٹاپ جو جو گزائیں ہیں ان میں ایک شہد ہے اب آپ کہیں گے شہد جی جناب وہ تو میٹھا ہوتا ہے ابھی تو آپ میٹھے اکلاب میں اس میٹھے اکلاب کو جو ڈائیبٹیز کرتا ہے شگر آپ شہد جو ہے آپ کو ڈائیبٹیز نہیں کرتا بلکہ وہ آپ کے جسم میں اگر رزسٹنس پیدا ہو رہی ہے انسلین کے لیے تو کسی حد تک اس رزسٹنس کو روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے وساطت سے ایسے قسم کے کیمیگز اور ایسا فارمون ڈالے ہیں جو رول پلے کرتے ہیں ہمارے کوئی ڈائیبٹیز سے ہوتا ہے کیا کہ ہم کپیاں بھر بھر کے شہد کوئی بھی چیز آپ بہنتا استعمال کریں گے اس کے نقصانات اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں ہمیں احتیاط سے اور مستقل استعمال کرنے کی اجازت ہے سب سے اڑی بات ہے کہ کوئی چیز اگر آپ کو مستقل یا روز کے ساتھ سے استعمال کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی جانی ہے کہ یہ ہمارے دماغ کو بہت ہی آگے لے جا سکتا ہے اور تیز کر سکتا ہے تو یہ ہو گیا شہد اچھا اب اس کے علاوہ ایک جو کہلاتی ہے جو کہ میں آخری کروں گا اس پر اور بھی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ایک جب لوگوں سے کریں گے وہ ہے وہ ہے شاہی بوٹی شاہی بوٹی ہم کسے کہتے ہیں شاہی بوٹی جو ہے جیسا کہ جنگو بلوگا جنگو بلوگا یا جنگ سنگ یہ شاہی بوٹی کہلاتی ہیں دونوں ہی شاہی بوٹیاں ہیں جیسا کہ اس پر میری الگ سے ویڈیو ہے اگر آپ چاہیں گے تو اس میں دیکھ لیں گے یہ کوریاں میں سب سے پہلے اس کو جاچا گیا پرکھا گیا اور اس کا بھی دماغ پر اور سیجول ایکٹیویٹیز پر بے انتہاں اچھا اب آپ نے نوٹس فرمایا ہوگا کہ میں دماغ اور سیجول ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ روک رہا ہوں بہت زیادہ میں اس پر کام کر رہا ہوں کیوں کہ اتفاق سے جو دماغ کو طاقت دے رہی ہو آپ کے سیجول ایکٹیویٹیز کو بھی طاقت اور بغیر کسی جنسی انتخاب کے یہ دونوں فیل اور فیمیل دونوں میں اس کا بے انتہاں اس پر ادھر میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی پلیز ہمیں سپورٹ کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے Thank you so much